اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو گیارہ سال سے مسلسل اللہ کو تعروف کرانے کے لئے آپ سے اللہ کو ملانے کے لئے آپ کے دل کے اندر اللہ کو بٹھانے کے لئے آپ کے زبان کے اوپر اللہ کا ذکر لانے کے لئے آپ کی نگاہوں میں صرف اسلام ہی دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو آپ کو جنہ دل آسکتا ہے یہ نشاندائی کرانے کے لئے جہنم سے بچانے کے لئے گیارہ سال سے مسلسل نئی باتیں دے رہا ہوں الحمدللہ سمع الحمدللہ میرا غرور ہے یہ اللہ کی شان ہے میرا غرور اور اللہ کی شان ہے کہ اللہ میری مدد کر رہا میرے نئے ویڈیوز کے نئے خیالات اور نئے ڈسکور کر کے آپ کو نئی نئی باتیں دیتا ہوں یہ میرا غرور ہے کیونکہ میں اسکالر نہیں ہوں بعض اسکالر جو ہے اپنے پیچھے بتاتے ایسا بیگرونڈ میں وہ ہزاروں ان کے پاس کتابیں ہیں میں کئی ہی سکالرز کو دیکھا جو انڈیا پاکستان کے بنگلہ دیش کے وہ لوگ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے پیچھے جو ہے یہ سمع پڑھا کتابیں یہ جیسے وہ ایک لا وکیل کے گھر جاؤ تو پورے لا کی کتابیں رہتے ہیں انہیں یہ بتانا چاہتا میں اس وقت پڑھ کے ہوں میں ویسا نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا کیوں کہ میں جو ہے میں صاحبِ حیثیت جو ظرف رکھنے والے والد کا بیٹا ہوں جس کے پاس 38 علمانیاں تھے کتابوں سے بھری ہوئی اور میں جب جب جو ہے کچھ نہ کچھ نکال کے پڑھتا تھا میرا دوست کھڑکی میں سے جھانکے بوتا تھا کیا رہے آج نئی کتاب پڑھا کیا تو پوچھتا تھا تو ویسا میں پڑھ کے پھیک دیا مگر اب میں کتابوں کا دیوانہ اس واسطے نہیں ہوں کہ وہ دور بھی ایکسپائری ڈیٹ ہو گیا اب صرف انٹرنیٹ کا دور ہے زوم کا دور ہے اب جو ہے آدمی کا جو ہے چچچیٹ کا دور ہے کنزرویشن کا دور ہے اور یہ پوری دنیا کو ملانے والا کیامرا ہے ٹیکنالوجی ہے اس واسطے وہ چھوڑ دیا لیکن نئے باتیں بتانے کا سلسلہ میرا جاری ہے ابھی تک الحمدللہ سمہ الحمدللہ اللہ اس میرے غروب کو اگر کمی سمجھتا ہے تو معاف فرما کیونکہ میں جو باتیں دیروں تم کہیں بھی نہیں دھول سکتے چاہے تم کتنے بڑے سکالہ نہ بلو مشہور ہو جاتے چند دن میں گمنام بھی ہو جاتا ہے انسان دنیا سے دنیا میں کیونکہ ہزاروں لاکھوں میں انگینت انسان آتے ہیں دنیا میں اچھا اب یہ نئی بات سلو اللہ کہا ہے جب تم موت کسی نینس ہوتے تمہیں جگہ تک ہونے یہاں تک آپ کی زبانی یہ جو ہے ترجمانی مل جاتی ہے آپ کی اپنی زبان سے مل جاتا ہے ارے ہو بھئی اللہ ہم کو جگہ رہا روز ہم سوتے ہیں بے ہوش بھی ہو سکتے ہیں کومہ میں بھی جا سکتے ہیں اور نین میں ہمارے خلل بھی پڑھ سکتا ہے اور جو ہے ہمارے ہوش نیرتے جیسے عام انسان جیتا جاگتا اپنے آپ کو جو ہے تندرست محسوس کرتا ہے انرجیڈک محسوس کرتا ہے اچھے خواب و خیال والا سمجھتا ہے اس کے اندر یادہ شچیہ سمجھتا ہے دانشمن سمجھتا ہے اپنے آپ کو یہ ساری باتیں جب سوتا ہے آدمی موت کسی نیند سوتا ہے اور اس کی روح نکالی جاتی ہے اللہ بتا رہا کوئی اور کتابوں میں نہیں ملے گا یہ چالنجروں میں دوسرا یہ بتایا کہ آسمان کے اوپر پرندہ اڑتا ہے تم دیکھتے ہو وہ پر پھیلاتا ہے آسمان پر اور پھر وہ پر بند کر لیتا ہے اپنے اس کو تھامتا کون نے پوچھ رہا یہ بھی ایک چالنجر دے رہا اللہ تعالیٰ تو اس طرح سے چالنجر کرنے والا اگر خضرت ہے تھی تو آپ کو گیتہ میں ملتا یا ویداز میں ملتا یا بائبل میں ملتا یا طورہ اور سام میں ملتا اس واسے کہ اللہ تعالیٰ پورا دین مکمل دینے کے لئے اس لئے قرآن کو چالنج کر کے اللہ ہی تمہارا مالک ہے اللہ ہی تمہارا خدا ہے اللہ ہی تمہارا بھگوان عشور ہے اللہ ہی تمہارا گارڈ ہے یہ ثابت کرنے کے لئے قرآن کے اندر بتایا کہ جب تم موک کسی نیند سوتے ہو تمہیں جگہ تک ہونے اب اس کی ایک پہلوے سوچو اللہ جب بتایا کہ عیسی علیہ السلام کو بینہ باپ کے پیدا کیا عیسی علیہ السلام کو چالنج بھی کیا قرآن کے اندر ان کے پاس موجزات ہے اور موجزات میں یہ بھی موجزہ ہے کہ وہ مردے کو زندہ کریں اب یہ مد بولا کہ عیسی علیہ السلام بیٹا ہے یہ مد بولا کہ عیسی علیہ السلام خدا ہے کیونکہ پروف نہیں کر سکتے تم لیکن قرآن پروف کر رہا میں نے عیسیٰ کو بینہ باپ کے پیدا کیا اور پھر ان کو یہ بھی شرح دیا کہ وہ جو ہے مردے کو زندہ کر سکتے خمی بسم اللہ اللہ کے حکم سے اب یہ کڑی کیا ہے اللہ انسان کو پیدا کرتا اور مارتا یہ اس کی صفت میں ہے اللہ کی جان بھی دیتا اور جان بھی لیتا آپ کی جان لے لیتا یعنی آپ کی باڈی میں کے اندر سے روح نکال لیتا یہ جان چل جانا ہے مردہ پڑ جانا ہے آپ جو ہے دنیا میں آپ کا وجود ختم بولے سا ہے حرکات و سکنات بند بولے سا ہے تو یہ صفت اللہ کی ہے اور مار کے جب باڈی زمین پہ پڑی ہوئی ہے جیسے فیرون کی تو فیرون کا مردہ زندہ ہے ہمارے سامنے تین ہزار سال سے اسی طرح ایک شان یہ بھی ہے کہ مردہ مر کے بعد جو ہے عیسی علیہ السلام اس کے اندر سے روح نکال لے کے بعد میں خمی بسم اللہ اللہ کے حکم سے اٹھا بول کے اٹھائی تھی مردے کو زندہ کرے یہ صفت پیغمبر کو دیا یہی صفت بہت سے آزم ہے بہت سمانی کو دیا کیونکہ یہاں تین کڑی کے ہندو نے بتا سکتا ہے اس کے خداؤں کا یہ ایسی تین کڑی ہے کیونکہ ان کے پاس بھی مہاوشی ہے ان کے پاس بھی پاکھنڈی جو ہے کئی اپنے آپ کیا باتے خدا کا دوست ہے جیسے صاحب ہیت کرنا چاہتے اور معلوم ہوتا کہ انہیں پانچ چھے عورتوں کو سے مو مار کے جو ہے بدنام ہو گیا ابھی حالی میں ایسا ایک کیس آیا کوئی پیسہ لے کے بھاگیا کوئی چھوٹے بچوں کو ریپ کر دیا یہ سب جھوٹے کیونکہ شیطان کے اس وقت سے پکڑے جاتے رہتے لیکن اللہ کا دوست غوث عظم حبوب سمانی جیسے خمی بسم اللہ اللہ کے حکم سے مردے کو بھی اٹھائے تو تین شانے ایک اللہ کی جو زندہ کرتا ہے مردہ بناتا ہے پھر مردے کو زندہ کرے گا بول کے جو ہے اللہ تعالیٰ خیامت کے دن یہ چیلنج کر دیا خبر میں سے اٹھائے گا بول کے اب یہاں جو ہے جب تک پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تھے انہوں نے اب موجودہ دکھانے کے لئے یہ بتا ہے انسانوں کو کہ اللہ کی عبادت کرو ایک اللہ کی اور وہ جو ہے وہ ثابت کر کے پیغمبر چلے گئے اور وہ اس وقت مردہ زندہ ہوا وہ خود زندہ نہیں ہو سکتے ہیں ان کو مار دیا بول کے ایک کرشن بھلا اس وقت سے غلط ہو گئے انہوں نے خود مر گئے بول دیئے اس وقت سے غلط ہو گئے خوران کا جیتا جاگتا یہ ثبوت ہے جو ہے صفت خصلت جو ہے ہمارے غوث عظم محبوب سبحانی میں تھی وہ مردہ کو بھی زندہ کریں اللہ اکبر اس سے بڑی بات کوئی نہیں دے سکتا تم کو میرا چالنج ہے